بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیکی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ تحریک لبائی کے ارسول اللہ پاکستان نے جو شٹر ڈاؤن ہر تال کی تھی اس کے بعد پہلی کامیابی مل چکی ہے ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پانچ رپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور مٹی کے تیل میں پندرہ رپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے فیلحال ڈیزل اپنی پرانی قیمت دو سو اسی رپے فی لیٹر پر برقرار ہے ناظرین ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے تھے تحریک لبائی کے ارسول اللہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتی ان کا احتجاج رنگ نہیں لاسکتا اس وقت قوم نے جو ساتھ دیا ساتھ حسین رزوی صاحب کا تحریک لبائی کے ارسول اللہ پاکستان پر یقین کیا بھروسہ کیا ان سب کا تھینکس ان تاجروں کا تھینکس ان سب تھیلے والوں کا ریڈی والوں کا شکریہ جنہوں نے ساتھ حسین رزوی صاحب کا ساتھ دیا اور بیسکلی ساتھ حسین رزوی صاحب نے اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے بات کی تھی اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان نے شیٹر ڈاؤن ہر تال کا اعلان کیا تھا اس کے بعد پیٹرول پانچ روپے کم ہو چکا ہے اور پیٹرول کی پرانی قیمت دو سو بھتر روپے تھی اور نئی قیمت دو سو ستارٹھ روپے ہو چکی ہے جی ہاں پیٹرول کی قیمت ٹو سیونٹی ٹو سے کم ہو کے ٹو سکسٹی سیون جو ہے ابھی نئی پرائز ہے اس کی فری لیٹر پیٹرول کی اور پندر روپے مٹی کے تیل میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت ابھی تک دو سو اسی روپے پہ برقرار ہے ناظرین قومیں اسی وقت بنتی ہیں جب وہ خود اپنا احتساب کرتی ہیں خود نکلتی ہیں خود پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتی ہیں اس دفعہ قوم نے جس طرح ساتھ دیا ساتھ حسین رزوی صاحب کا تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کا ہم نے سروے کیے مختلف بازاروں کے اشرا بازار انارکلی بازار شہالم حال روڑ اور انارکلی بازار اردو بازار اور اور بھی بہت سارے بڑے بازار وزر کی اردر کے تاجروں کا کہنا تھا کہ جناب ہم ایک دن کے لیے ہی نہیں دس دن کے لیے بھی شٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن مہنگائی کم ہونی چاہیے تو ناظرین یہ ایک امید کی کرن تھی جو تاجروں نے اور گریب مزدوردار طبقے نے اور عام عوام نے سانسان عزوی صاحب کے ساتھ بابستہ کی تھی اس کے بعد پہلا سرپرائز آ چکا ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پہلا فیز کراس ہو چکا ہے اگلے فیزوں میں کوئی مشکلات نہیں ہیں بہت آسانی والے ہیں وہ ہے کیا کہ تین مارچ کو تحریح کلب بھئی کے رسول اللہ پاکستان نے تمام ازلا کے پریس کلبز کے باہر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہے مہنگائی کے خلاف تو آپ سب نے دوبارہ سے سانسان عزوی صاحب کو ساتھ دینا ہے اور پیٹرول سمیت بجلی گیس آٹا چینی دالیں ہر چیز میں کمی ہونی چاہیے اور بھرپور حمایت کا اعلان کرنا ہے سانسان عزوی صاحب کا جو کہ تین مارچ بروز جمعہ کی نماز کے بعد تمام زلی پریس کلبز کے باہر احتجاج کر رہی ہے تحریکہ لبائی کے رسول اللہ پاکستان تو آپ سب نے اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنانا ہے اور اپنے اپنے ازلا کے پریس کلبز کے باہر پہنچنا ہے اگر تو مہنگائی کم کرنی ہے تو قوم کو اس بار باہر نکلنا ہوگا جس طرح آج حکومت نے پانچ روپے پیٹرول کم کیا ہے پیٹرول اپنی واپس پرانی قیمت پہ آ سکتا ہے آٹا دالیں چینی ہر چیز بجلی گیس اپنی پرانی قیمتوں پہ واپس آ سکتی ہیں لیکن وہ کب ہوگا وہ تب ہوگا جب قومیں خود باہر نکلیں گی قوم کا ہر ہر بچہ ہر بزرگ ہر ہر شہری تمام قوم یکجہ ہو کے باہر نکلے گی تب جا کے جو ہے وہ اس مہنگائی کی شرعہ بالکل ڈاؤن ہوگی ورنہ جس مہنگائی کی چکی میں غریب عوام پس چکی ہے آگے آنے والا دور بہت مشکل ہو رہا ہے اس وقت نکلنے کا ٹائم ہے اگر آپ آج تحریک لبائی کے عرسول اللہ پاکستان کے دستو بازو نہیں بنیں گے آج تحریک لبائی کے عرسول اللہ پاکستان کے امیر صاحب 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 کی کال پر ہاں نہیں کہیں گے لبائی نہیں کہیں گے تو آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں مزید پستی جائیں گی میری آپ سے اپیل ہے کہ نکلے مہنگائی کے خلاف اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ ایک وقت کا آٹا میسر نہ ہو اس سے پہلے کہ جناب آپ بجلی گائب ہو جائے اور اندھیروں میں بیٹھے ہو اس سے پہلے کہ جناب جب آپ ایک ہزار پر لیٹر پر ٹرول لیں اس سے پہلے کہ جناب آپ سونا ایک سائٹ پر پڑھا ہو آٹا ایک سائٹ پر پڑھا ہو دالیں ایک سائٹ پر پڑھے ہو چینی ایک سائٹ پر پڑھی ہو نکلیں آج نکلیں اس نظام کی درستگی کے لیے جب آپ خود نکلیں گے تو نظام درست ہوگا جب تک آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور بیٹھ کے یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہیں نکلیں گے تو نکلیں اور تین مارچ کے پروٹیسٹ کو کامیاب بنوائیں اور مہنگائی کو کم کرنے میں تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کا ساتھ دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنے میں عزبان مانواللہ قائم خانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان اور اسلام زندہ باد پاک فوج پہندہ باد